سب سے اچھا فیصلہ فوج خود ہی کرے فوج ہی تو ہے ہمارے ملک میں جو اس کو سمالے ہوئے خان کے قومت آئے بقایا سب لٹے رہے ہیں سب چور ہیں سیاست کر رہے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کب کیا کہنا چاہیے اور کیوں کہنا چاہیے سیاستانوں کو یہ آرمی چیف سیلیکٹ کرنا ہی نہیں چاہیے یہ سارے چور چکے فروڈی ہیں سارے فروڈی ہیں ایک نہیں امران خان ہو یا نواشری ہو زرداری ہو سارے چور ہی ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زینال عبدین ناظرین امران خان صاحب نے کامران خان صاحب کو ایک انٹرویو دیا جس میں ایکسٹینشن کی بات ہوئی جبکہ دوسری دفعہ جب اگلا دن ہوا تو امران خان صاحب اس ایکسٹینشن والے بیانیے سے مکر گئے اب اس تضبضب کا کیوں شکار ہیں امران خان صاحب جو بیانیہ بنا رہے تھے فوج کے خلاف اب کیا ایکسٹینشن ہی واحد حل رہ گیا ہے کیا امران خان صاحب کو اگلے الیکسن تک ایکسٹینشن دینی پڑے گی یا نہیں یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پوچھتے ہیں کہ جو فوات چودری صاحب اور شیری مزاری صاحبہ جو ہیں ان کے درمیان ایک چپکلس چڑھ رہی ہے اور وہ مختلف بیانات دے رہے ہیں ایک ایکسٹینشن کے حق میں ہیں جبکہ دوسرا ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے اب اس کا کیا حل نکالیں گے امران خان صاحب عوام کیا چاہتی ہے عوام سے ان کی رہ لیتے ہیں چلتے ہیں عوام کے پاس آئیں مجھے یہ بتائیں کہ امران خان صاحب ایکسٹینشن کے معاملے میں اتنے تذبذب کا کیوں شکار ہیں ان کی پارٹی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن ملنی چاہیے کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ملنی چاہیے آپ کا کیا خیال ہے جو خان صاحب فیصلہ کریں گے وہ اچھا کریں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کیوں کہ امران خان سچا آدمی ہے اس کے ساتھ چلنا چاہیے اماندار ہے پہلے مگے آئی دیکھیں اور آئی دیکھیں کیونکہ ہم تو الحمدللہ بیس سال سے چاہ رہے ہیں کہ خان کی قومت آئے خان کی قومت آئے بقایہ سب لٹے رہے ہیں سب چور ہیں ان کا ساتھ دیں اور اماندار بندے کا بلکل ساتھ دینا چاہیے اللہ بھی راضی اور انسان بھی راضی نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ آرمی چیف سے تو ان کے کافی معاملات خراب رہے ہیں وہ ہو جائے گی انڈسٹینڈنگ انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری کرے گا کیونکہ خان صاحب اماندار ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے ضرور دیں گے انشاءاللہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ مان جائیں گی اس بات کو کہ اس آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دیں گے وہ ان کو ماننا پڑے گا کیونکہ جب فوج جائے گی وہ مان جائیں گے خان صاحب تو آرڈی مان گے نا وہ تو راضی ہیں گورنمنٹ پہ وہ آئیں گے انشاءاللہ وزیراعظم دوبارہ بنیں گے انشاءاللہ اور رئی شباہ شریف کی دور وہ کبھی نہیں آئیں گے چور ہیں لٹیرے ہیں سب کچھ کھا گئے پچاس روپے یونٹ ہو گیا ہے بجلی کہاں چلی گی کھانا کہاں چلا گیا ہے مگیائی کہاں چلی گی ہے ابھی ہمارے پاس کچھ بچا ہے ان کو لینے والا ابھی کچھ بچا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں امران خان صاحب بڑے تضبزب کا شکار ہیں اور انہیں مسئلے کی سمجھ نہیں آرہی وہ کبھی کہتے ہیں آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے کبھی کہتے ہیں نہیں ملنی چاہیے آپ کا کیا خیال ہے اگر ان کو خود سمجھ نہیں آرہی ہے تو مجھے کیسی سمجھ آئے گی وہ خود ہی بتا سکتے ہیں لیکن وہ سیاست کر رہے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کب کیا کہنا چاہیے اور کیوں کہنا چاہیے اب مجھے یہ بتائیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن بھی نہیں دینی اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن کے بعد جو ہے وہ نئے آرمی چیف جو ہے وہ سیلیکٹ ہونا چاہیے پھر ایکسٹینشن کے بغیر کیا ممکن ہے وہی جو وہ کہے رہے ہیں جو ممکن ہے وہ ایسا ہی ہوگا الیکشن تو وہ تو خود سبزب کا شکار ہے وہ تو ممکن ہی نہیں یا تو ایکسٹینشن دینی پڑے گی تو یا پھر جو آرمی چیف ہے وہ یہ والی حکومت ڈیسائیڈ کرے گی میرے خیال میں ایک سوال آپ کو انہی سے پوچھنا چاہیے وہ اچھی طریقے سے اس کو انسر کر سکیں گے آپ بطور عام عوام آپ کی کیا رہا ہے جو عمران خان کہتے ہیں مجھے ان پر لبے کہنا چاہیے میں ان کا سپورٹر ہوں مجھے ان پر یقین ہے اور پاکستان میں عقیقی آزادی کی جنگ بلڑ رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں آپ شانہ بشانہ کڑے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا مجھے یہ بتا دیں کہ فواد چھوڑری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن ملنی ساہیے وہ اس حق میں ہیں شیری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں پی ٹی اے کے اندر یہ دو دھڑے کیوں ہیں آخر اوقار جو فیصلہ ہوگا وہ عمران خان صاحب کو ہوگا وہ فواد چھوڑری صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ایسا اپنا ایک ایڈوائیز دے سکتے ہیں لیکن جو مین فیصلہ ہو کہ عمران خان صاحب کو آجا مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب عجیب قسم کے تذبذب کا شکار ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ آرمی چیف جو ہیں ان کو ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں کبھی وہ کہتے ہیں دینی کبھی نہیں دینی آپ کا کیا خیال ہے کیا فیصلہ کریں گے سر عمران خان ہم سے تو سیاست کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور ان کا جو فیصلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ ہی چلیں گے کیونکہ ہم سارے سٹوڈنٹ انہی کے سپورٹر ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مطلب نئے ایکسٹرملوں کا جو پرائم منسٹر ہے وہ عمران خان ہی ہو جائیں اچھا پرائم منسٹر وہ ہو جاتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کریں گے اگر وہ ایکسٹینشن کے حق میں ہوتے ہیں آپ ایکسٹینشن دینے کے حق میں ہوں گے سر وہ ہمارا لیڈر ہے جس چیز کے حق میں ہوں گا ہم اسی پہ جائیں گے پھر وہ جو آپ لوگوں کو وہ بیانیاں دیتے رہے ہیں میر صادق میر جعفر اس طرح کا نیوٹرلز والا وہ سارا کیا ہے سر اس سے تو پہلے دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کا جو دورتا پیپلز پارٹی کا دورتا تو انہوں نے بھی بہت سارے باتیں کہیا ان باتوں پر جانا نہیں چاہیے جو وہ کر رہے ہیں جو ان کو مطلب کرنا چاہیے پاکستان کے لیے جو اس کا دل چاہتا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک بن جائے ہم اس کے سپورٹ میں ہیں پی ٹی آئی کے اندر کیوں دو دھڑے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ اس حق میں ہے کہ ایکسٹینشن ملنی چاہیے کچھ لوگ اس حق میں نہیں ہیں بھئی پاکستان میں وہ کون سا پارٹی ہے جس میں ایک رائے چل رہے ہیں آہ وہ پاکستان میں ہر جو پارٹی ہوتا ہے اس میں تین چار رائے بن جاتے ہیں اے سے اخالی عمران خان نہیں ہے آپ مسلم لگنون دے کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی دے کہ سام میں مطلب دو چیز دو تین رستے نکل جاتے ہیں آئی اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہوئے عمران خان سب کچھ سنبھال لے گا انشاءاللہ مجھے یہ بتا دیں پھر حل کیا نکلتا ہے اگر ایکسٹینشن نہیں دینی عمران خان سب کے مطابق پھر تو اس حکومت کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اگلا آرمی چیف اور اگر اگلا آرمی چیف عمران خان سب سمجھتے ہیں کہ اگلی حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو پھر ایکسٹینشن دینی پڑے گی سر جس نے اس حکومت کو لائے ٹھیک ہے نا پاکستان کے لوگوں پہ عوام پہ مسلط کیے نا ابھی یہی حکومت ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا کرے گا ٹھیک ہے نا ابھی عمران خان جب اقتدار میں ہوں گے تب وہ فیصلہ کر سکتا ہے ویسے تو وہ تقریریں کر رہے ہیں بس جب وہ ریالٹی میں آگے تو تب بتائیں اگر وہ اگلا آرمی چیف نہیں جیتے ان کو ایکسٹینشن دیتے ہیں اگلا آرمی چیف نہیں جیتے تو وہ آپ کو نہیں لگتا وہ سارا کا سارا ملبا ان آرمی چیف پہ ڈال دیں گے سر انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے اور انشاءاللہ اچھی کارکردی کی دکھائیں گے بھی اور جو آرمی چیف ہوگا جو بھی ہوگا ہمیں وہ قبول ہے میرے نزدیک اچھا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حکمران ہیں یہ جو سیاستدان ہیں ان کو ہماری جان چھوڑ دینے چاہیے سب سے اچھا فیصلہ فوج خود ہی کرے وہی جو اچھا ہے اسے لے گیا ہے سارے اچھے ہیں فوجی جتنے بھی ایک فوج ہی تو ہے ہمارے ملک میں جو اس کو سمالے ہوئے اگر یہ سارا کچھ سیاستدان کے ہاتھ میں چلا جائے تو یہ تو بیڑا غرق کر دیا ہے اب مجھے بتائیں اس ملک کے اندر جینے کا کوئی حال ہے غربت کے حد تک پہنچ گئی ہے یہ آپس کی لڑائی ہے ان کی آپس میں لڑتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ extension نہیں ملنی چاہیے اور اگلے الیکشن کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف اگلی حکومت جو ہے وہ ریسائیڈ کرے اگر extension نہیں دیتے تو پھر تو یہ والی حکومت کو کرنا پڑے گا اگلے آرمی چیف کو نومبر میں وہ ہے لیکن اگر extension دیتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب مدہ ڈال دیں گے اگر وہ الیکشن نہیں جیتے تو وہ مدہ ڈال دیں گے ان آرمی چیف پر میں پہلے گزارش کر چکا ہوں آپ سے کہ سب سے اہم بات یہ کہ ان سیاستانوں کو یہ آرمی چیف سیلیکٹ کرنا ہی نہیں چاہیے یہ سارے چور چکے فروڈی ہیں سارے فروڈی ہیں ایک نہیں امران خان ہو یا نواشری ہو یا زرداری ہو سارے چور ہی ہیں آپ اپنے آپ سے پوچھیں ان سے کسی بائی سے پوچھ کے دیکھیں وہ مطمئن ہے اتنی بے چین کس کو سیلیکٹ کرنا چاہیے آرمی چیف آرمی چیف آرمی کو ہی سیلیکٹ کرنا چاہیے ان کے اندر وہ میریٹ پہ جانا چاہیے جو بھی جو میریٹ ہے اس کو آنا چاہیے مدیری آدم چی یہ استحقاق نہیں وہ نہیں نہیں چاہیے یہ ہے ہی ظلم ہے ان سے کیا کروانا ہے اپنے ملک کا دفاع جو خود کھوگ لے ہیں ابھی دیکھیں سلاب زدگان کے لیے جو آئی ساری امداد وہ کہاں جائے گی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ سارا انہوں نے ہی کھانا ہے وہ ہی چیزیں اس بزار میں بھکیں گی غریب تک نہیں پہنچیں گی وہ آرمی والی جو مدد کر رہے ہیں وہ صحیح ہے وہ بیسٹ ہے وہ تو آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں ایک ہوتا ہے پڑھنا ایک ہوتا ہے کرنا بڑی بات کرنے کی ہے اچھا مجھے یہ بتا دیں صرف آپ کو کیا لگتا ہے اب پی ٹی آئی میں دو دھڑے ہیں دو دھڑے اس طرح سے فواد چوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن ملنی چاہیے اسے مال لینا چاہیے موجودہ سچویشن میں آپ کو حل کیا نظر آتا ہے کہ ایکسٹینشن ملنی چاہیے ہیں میں ایک مقولہ کہتا ہوں آپ کو کہ امیر آدمی جو ہے نا وہ اماندار ہو جائے اور غریب آدمی امیر آدمی یہ وہ سخی ہو جائے سوری امیر آدمی سخی ہو جائے اور غریب آدمی اماندار ہو جائے یہ ملک تب ٹھیک ہو سکتا ہے پہلے اس ملک کا تو حال صحیح کریں اس کے اندر ایک نص ہے احساس کرنے کی وہ کٹ چکی ہے ہماری احساس نہیں ہے ہم بے زمیر ہو چکے ہیں کسی محکمے میں چلے جائے ہر جگہ ہی فروڈ ہے دیکھیں جو آلات بتا رہے ہیں نا یہ اسے ملنی چاہیے ملنی چاہیے اور جب یہ حالات ٹھیک ہو جائے الیکشن ہو جائے اس کے بعد جو نئے حکومت آئے وہ آرمی چیف کو چینج کرے چینج کر سکتی ہے تو عمران خان صاحب اس میں تضبضب کا کیوں سکار ہیں کچھ ان کے لوگ جو ہیں وہ اس حق میں ہیں جبکہ کچھ لوگ نہیں ہیں اب شیری مزاری صاحبہ نے جو ہے وہ کامران خان صاحب کے مخالف ٹویٹ کیا ہے جبکہ فوات چودری صاحب اس حق میں ہیں کہ یہ ایکسٹینشن ملنی چاہیے پی ٹی ای بھی تو دو عصوں میں تقسیم ہو رہی ہے میرا خیال ہے جو کہ اسے ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے ابھی آپ کہہ رہے تھے ملنی چاہیے اس وقت نہیں ملنی چاہیے آلات ٹھیک نہیں ہے جب الیکشن ہو جائے نئی حکومت آئے جو بھی آئے عمران خانہ آئے یا نواز شریف آئے کوئی بھی آئے وہ اسے سیلیکٹ کر لے عمران خانہ ابھی بچہ ہے میرا شگردی بھی ہے وہ ابھی بچہ ہے عمران خانہ کو اتنی اوور ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے ابھی تک تو مطلب کہ ابھی میں نے آپ کو بولا نہیں کہ وہ ابھی بچہ ہے جتو ناظرین آپ نے لوگوں کی رہے جانی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا موجودہ حالات میں آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے کیا عمران خان صاحب نے جو کامران خان صاحب کے پروگرام میں بات کی اس پہ پکا رہنا چاہیے یا کہ جو انہوں نے بعد میں بیان دیا وہ ایک بہتر حل ہے لوگوں کی رہے آپ نے جانی آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہیے باغی ٹی بی